باوازِ بلند صلوات مجموعہ کافی اصل آباد کی آواز کم ہے کجش کریں درود باوازِ بلند اللہ وفرمیں اللہمان صلی اللہ کرس سمجھ کے نہیں فرس سمجھ کے صلوات بلند آواز سے پڑھیں اللہ باوازِ بلند اللہ باوازِ حسین کا جس کو جتنا احسان یاد ہے کجش کریں صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں اللہ عوض باللہ احمد شیطان اللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لزی جالنا امیر المتمسکین نابی بلایت سلطان اولیاء سفن گزار ممبر سلونی سربر مطلبی ابن حم نبی در رحلتا مہر برج انماء شہ سوار لا خطا پیشوائے انبیاء عربت البسکا کلمت الحسنہ سید اللہ سید اللہ اصیاء اماد اللہ اصفیاء رکن اللہ آیت اللہ اللزم خیر المومنین امام المتقین اول اللابدین اصد الزاہدین غیر المواہدین حبن اللہ حلمتی ننگر آسمان زمین این اللہ نور اللہ وجہ اللہ باب اللہ صرف اللہ سیف اللہ عبد اللہ صد اللہ الغالب آغا جانم مدی ابن آبی طالب صلوات بلند آس اللہ 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 اپنے اپنے رزق میں اضافہ کے لئے صلوات پھر بھی بلند آواز صلوات اللہ 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 صلوات 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 مظلوم کے ہر محفوظ رہیں بس بلکل مختصر سے نوکری گھر ہے میرا آنا بہت ضروری تھا بانی کی صحت سے آزر ہوں بابا جان تشریف فرمائے بزرگ بھی تشریف فرمائے زیادہ دیر ان کو بٹھا کے نہیں رکھ نہ چاہتا گرمی بہت ہے مجلس کا بھی اور موسم کا بھی لیکن یہ گرمی آپ کو محشر کی گرمی سے بچائے گی بسم اللہ نوکری کا آغاز کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا تاکہ مجھے پتا تو ہو نا میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے بسم اللہ بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے حسین بادش آپ سے راضی ہوں بغیر انتظار کے چار مصرے پڑھتے ہیں جنہ آپ کا مزاج دیکھتے ہیں پھر جنہ آپ کے مزاج کے مطابق کی نوکری کرنی ہے جیسا سرداروں کا مزاج ہوگا ویسا ہی نوکر کا ہوگا میں کہہ رہا نبیوں کا وظیفہ ہیں وفادار کی باتیں بسم اللہ علمین کے درمیان کھڑا ہوں علمین کے درمیان کھڑا ہو کہ تمہیں عباس مولا کی قسم دے کے کہ رہا اگر بات سمجھ نہ تو دات نہیں دے اگر بات کی سمجھ آج پھر تو نہ بولے پھر تیرا ہاتھ بھی ساتھ کا مجرم بنتا میں کہہ نبیوں کا وظیفہ ہے وفادار کی باتیں ہر بات ہر بندے کے زمانہ مجھ دیکھ رہے پوری دنیا کو میرا چیلنج ہے نبیوں کا وظیفہ ہے وفادار کی باتیں دنیا سجاعت میں کرار کی بات اولاد امیہ میری نسلوں سے درے گی کیوں ہم بچوں کو سناتے ہیں علمدار کی بات جیو جڑا ہاتھ پہ خاص آشق میرے مرشد باس اللہ اکبر اللہ اکبر این میں آرے جانو حالی چاہ مختار شاہ جیو چار سال دا سانے وفادار دا والدو مائی تربیت پیٹھ دن بی بی آتی اللہ اسلام دا سرور عالم نہ اپنے وقت کر آیا حاوی نہ محمد عربی دا جافر حمز چایا بی بی آدی پیو تیڈا ہا فاوی تا جنل نام نصیب بدلایا کر ان تبدیلی وطہر کو یا کھے اوہ اللہ عباد آیا نارا حیدر آپ سلامت رہیں مولا آپ سلامت رکھے چاہ آپ سلامت رہیں انشاءاللہ 29 ربی الاول جا جو مختار شاہ جی کے پاس بانی کے انشاءاللہ 28 کو علمدار بھائی کے پاس بھی دعا فرمارے ہیں نوکری پسند آرہی ہے اللہ اکبر نبیوں کا وظیفہ ہیں وفادار کی باتیں دنیا شجاعت میں کررار کی باتیں اولاد امیہ میری نسلوں سے ڈرے گی ہم بچوں کو سناتے ہیں اللہ کہہ رہا ہوں ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے جو باس مولا کے پرچم کی سلامی کرتے ہو جو باس مولا کے علم کے لیچے دیئے جلاتے ہو اس بندے کا ہاتھ بلند ہو کہ میرے مرشد ابباس کو سلام کرتا وہ نظر آنا چاہیے میں کہہ وہ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے اس کا انکار کروگے تو کتھر جاؤگے اب بھی ابباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا کیا ہم مگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے جڑ بول سک دے ہو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا ابباس کے لوگر کو بسم اللہ مولا نے آس کہ بول فرمائے شہر ہو اللہ اکبر اس کا انکار کروگے تو کتھر جاؤگے اب بھی ابباس کے پنجے سے یہ آتی ہے صدا ہم مگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے چار شب اگر آپ کا مزاج بن گیا تو ایک قیمتی بات آپ کے حوالے کرنے لگا بس یہ میں پانچ سے چھ منٹ میں گیا اب باس مولا چار شابان کو تھے علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ ذرا سوچ یہ چار شابان کو کتنا وہ حسین منظر ہوگا جب علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچ پناہ ہوگا اللہ اکبر جانو والے دمیٹی تو میرا سلام ہے کیسے عدی لوگ مل گئے مجھے پتہ نہیں چل رہا میں جن سکس ٹو میں پڑھ رہا ہوں یہ جانو والے میں پڑھ رہا ہوں اب باس مولا تھے علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ علی بادشاہ اب باس مولا کا چہرہ چھون پھر مسکراتے ہیں چھرہ ساتھ حسین بادشاہ کھڑے تھی حسین بادشاہ نے پوچھا بابا علی میرے بھائی عباس کا چہرہ چھون کے مسکراتے کیوں ہے اب عباس کے چہرے پہ بوسا چھون کے مسکراتے جاتے ہیں عباس کا چھون جاتے مسکراتے جاتے مسکراتے کس لیے مسکراتے کس لیے علی بادشاہ حسین بادشاہ کے چہرے پہ بوسا دے مسکراتے کہتے حسین تیرے بھائی عباس کا چہرہ چھون کے مسکراتا اس لیے حسین احسان جیسے میرا ہے سوم و سلات پر کبزہ رہے گا اس کا وفا کی حیات پر احمد یزید ید کو پکڑ کے مر چھوڑ کے عباس مار ڈالے گا نہر فراد پر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اسم اللہ فرنٹ والوں میں ہمارا حق جیاد ہو ہے احمد یزید کو پکڑ کو اب باس مار ڈالے گا نہر فراد پر مولا حسین بادشاہ کسی کا محتاج نہ فرمائے عباس مار ڈالے گا نہر فراد پر اب علی بادشاہ اپنی شیر بیٹے عباس کا تعریف کرا رہے ہیں کہ عباس رہے کیا سننا چاہیں کہ علی نے اپنی شیر بیٹے کا تعریف کرا کہ میرا بیٹا عباس رہے کیا سننا چاہیں کہ جناب کا مزاج ہے تو وہ سننا جو علی بادشاہ نے عباس کا کرا ہے عباس مولا علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ عباس کے چہرے پہ بوسا دے کہ کائنات کا سردار علی مسکرا کے کہتا ہے یاسین سچہرہ ہے یہ زہرہ کی دعا ہے اللہ اکبر علی بادشاہ نے جو اپنی زبانی اپنے شیر بیٹے عباس کا تعریف کرایا کہ عباس ہے گیا مسکرا کے کہتے ہیں یاسین سچہرہ ہے یہ زہرہ کی دعا ہے عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بکا ہے اپنی زبانی اپنے بیٹے عباس کا تعریف کراتے ہوئے علی مسکرا کے کہتے ہیں یاسین سچہرہ ہے یہ زہرہ کی دعا ہے عباس کے عرش چھونیوں میں ہے اگر بات بھی سمجھ آگی تو یاسین سچہرہ ہے یہ زہرہ کی ہوا ہے عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی وقا ہے حسنین کی چاہت ہے یہ میں نے سنا ہے تیور یہ بتاتے ہیں یہ جرت کا خدا ہے مسجود ہے وحدت کے بھی پردوں میں رہا ہے ہر دشمن شبیر کی خاطر یہ قضا ہے اتنے بڑے مزر ہے چبریل بھی وہ ہوا کرے تات تھوڑی ہے میری بات بڑی آئے سولیوں میں ہے اگر بات کی سمجھ آگی تو علی بادشاہ میری صحت میں گھنی ہے میرا زور ہی دیتا تھا پھر بھی دھیر سار پڑ گئے ہوں آپ کی محبت میں پڑ گئے ہوں دو جمل مسائب کے پڑھنے ہیں وہ بی بیاں راضی ہو جائیں جو دور اس سے آتی ہیں دیر اس سے جاتی ہیں جتنے ہائے کرنے آئے بیٹھے ہو حسین کو جو رونے آئے ہو شرم آئے نہ کیا کریں آسو آپ کے بس میں نہیں ہوتا ہائے تو بس میں ہوتی ہے ہائے تو اسی آواز سکر سکتے ہیں ہزاروں کا بھی مجمعہ ہو بند زاکر کو سننے آتے ہیں کہ فلاں زاکر پڑے گا اسے جا سننے گے لیکن جو پردے میں تشریف فرمائے میری ماں بینوں بیٹھی آسگر نے نہیں مانگا اللہ اکبر ایک عباس نے نہیں مانگا اور دوسرا آسگر نے نہیں مانگا چاچو مرید ہاشم کاتھی والے نے چار سطریں پڑی ہیں چار سطریں نہیں وہ چار خنجر چل گئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پہلے اپنا ضمیر مارے وہ پہلے اپنا ضمیر مارے عزدارو اکبر نے بھی بابا سے پانی مانگا ایک دفعہ حسین نے اپنی زبان چسوائی دوسری دفعہ اپنی انگوٹھی ممبر حسین پہ کھڑا میرے سر پہ قرآن ہے اصغر وہ ہے جس نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا اصغر نے اپنی ماں سے بھی پانی کا سوال نہیں کیا عزدارو سوال کرو اصغر نے پانی مانگا تو مانگا کب ماتم کی تیاری کرنا جتنے عزدار حسین کو پروسہ دینے آئے جب حسین نے اپنے چھ ماں کے لال کو اٹھایا اور میدان میں لے کر گئے حسین کہتے ہیں اصغر بیٹا مانگ پانی جب تک تو پانی نہ مانگے حق اور باطل میں فرق نہیں آتا یوں زخمی بابا کو اصغر دیکھ کہتے ہیں بابا تو عادل امام ہے بابا آپ میرے بابا ہیں بابا آپ کا حکم ہے میں اللہ اکبر جنہ ہائے کر دی بابا پڑھ گئی علی دی دکھ بیدی بابا اگر میرے کہنے کے بعد بابا تو سارا دن کا لاش اٹھا اٹھا کے تھکا ہوئے بابا تو سارا دن کا لاش اٹھا کے تھکا ہوئے بابا تو نے اکبر کا لاش اٹھا یا ہے بابا تو بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے بابا پہلے خود پینا پھر مجھے ملانا عزدار اس سے بڑے غربت کے جملے میرے پاس ہیں نہیں جو آپ کے حوالے کرنے لگاؤں حسین نے اکبر کی پرچی نکالی ہے پرچی لگتے نہیں دیکھی قاسم کے ٹکڑے چنے چچو کیسے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے اب باز کے باز اٹھائے ہیں باز کلم ہوتے نہیں دیکھے فہد شہید ہے کربلا کے میدان میں افضر جس کا تیر حسین نے لگتے بھی دیکھا ہے علامہ محمد مادی نے خواب کے عالم میں تیرے مولا حسین سے پوچھا مولا تو نے تیری حائی نہیں نکلی مولا تو نے عباس کے پاس اٹھائے ہیں مولا تو رویا ہے تیری حائی نہیں نکلی مولا کربلا میں کبھی آپ کی بھی حائی نکلی مات مکر کے کربلا کا غریب کہتا ہے محمد مادی دو جگہ پہ میری حائی نکل گئی رو کے پوچھتے ہے مولا اکبر کی پرشی میں ہائی نکلی اسغر کے تیر پہ کیوں ہائی نکلی حسین رو کے کہتے ہیں اس حرمل پہ حیا کبھے نے اس وقت میرے چھے ماں کے بیٹے کو تیر مارا تھا جم میں اسغر کا مو چھو رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر حسین فرماتے ہیں میرے لپس گھر کے رکھ سار پہ تھے اس نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا آخری میرا جملہ میں سلام کرنے لگا یار محرم والے دن بی بی زینب یاد یہ چلی ہے کوفہ تیرہ محرم کا دن چڑھا ایک اس ہائیوں کا کافلہ کربلا کے قریب سے گزرا ان اس لیکن آج اس جنگل سے جو خوش ہوا رہی ہے مجھے لگتا ہے کوئی اللہ کا ولی مارا گئے چلو چلو کے دیکھتے ہیں جیسے ہی کربلا کے میدان میں داخل ہوئے دیکھتے کیا کوئی کسی لاش کا ٹکڑا ہے انہوں نے ارادہ کیا چلو ان دھریقوں کی قبریں بنا سکتے یہ نبی مصطفی کا بیٹا ہے اپنا امام اتار کے سمین پہ تکر مار کے سردار کہتے اگر یہ نبی مصطفی کا بیٹا ہے ہمیں بتا سکتے اسے مارا کس نے اتنا بتا سکتے اسے قتل کس نے کی ہے ازدادار اتنے میں خبار پھٹا ترے سجاد سجاد پوچھتے تم کون ہو کہتے ہمیں سجاد فرماتے پہلے میرے نانا کا کلمہ پڑو پھر میرے بابا کی کبر بنانا پھر میرے بابا کی کبر بنانا کسائیوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے مسلمان ہوکے انہوں نے کبرے بنانا شروع کی کبرے بناتے بناتے سجاد مولا کے پاس آئے سجاد پوچھتے میرے بابا کی کس غربت پہ ماتم کرتے ہو کہتے آپ کہ بابا کی غربت پہ سجاد ماتم نہیں کرتے آپ سے ایک مسئلہ پوچھ نے آئے ہے سجاد کہتے بابا کے سینے کے بلگل اوپر ایک اتنا سارا گوش کا ٹگڑا پڑا ہوا ہے سجاد ہمیں پتائے وہ دفن کرنا ہے یا چدا کرنا ہے اتنا تڑپا تیرا مولا سجاد کے سجاد کی سجیرے دول گئی را کے کہتے وہ گوش کا ٹگڑا نہیں میرے اصبر کی راج ہے اور جب شام غریب کھوڑے دوڑے تھے میرا بابا کھوڑے کھوڑے